ازادی کے بعد سے اب تک بھارت میں کئی فلمیں بن چکی ہیں جن میں ہمارے گولف شالی تیاز کو بکو بھی دکھایا گیا ہے ان میں ازادی کے بعد آئی فلم مدر انڈیا سے لے کر بورڈر تک کئی فلمیں شامل ہیں تو دوستو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ازادی کے بعد سے اب تک کی ان دس یادگار فلموں کے بارے میں جنہیں بھولا پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں آئیے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس لسٹ میں پہلے فلم مدر انڈیا یہ مووی 1957 میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں سنیلدہ درائندر کمار نرگیس نے لیڈ رول نیوایا تھا وہیں ویلن کا رول کنہیا لال نے پلے کیا تھا یہ بھارت کی پہلے فلم تھی جو آسکر آوارڈ کے لیے نومینٹ ہوئی تھی اگلی فلم ہے حقیقت 1964 میں ریلیز ہوئی یہ فلم بھارت چینی یوت پر بیش تھی فلم میں لیڈ رول درمیندر بلرات سانی سنجے خان اور ویجی آنم نے نیوایا تھا اس میں بطور ایکٹرس پریہ رانجمچ نے کام کیا تھا یہ فلم 1962 کے بھارت چینی کے یوت پر بیش تھی یہ فلم ون آف دی انڈیاز گریٹس بلیک این وائٹ وار فلم کنسیڈر کی جاتی ہے اس فلم کا گیت اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں صدی کا دیج بھکتی گیتوں میں سے ایک ہے اس لسٹ میں اگلی فلم ہے شہید شہید فلم 1965 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم ان دیش بکتی فلموں میں شامل ہے جسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں فلم میں منوج کمار کے علاوہ کامنی کوشل اور نیروپاروئی نے کام کیا ہے اس میں ویلن کا رول ایکٹر پرانڈ نے نیوایا تھا یہ فلم بھگت سنگھ کے لائپ پر بیش تھی جس میں بھارت کی اجادی کے لیے بھگت سنگھ ہستے ہستے دیش کے لیے شہید ہوئے تھے اس فلم کے گیتوں کو سننے سے آج بھی دیش بکتی کی ایک سہرنسی پدن میں دوڑنے لگتے ہیں دیش بکتی فلموں کے لسٹ میں اگلا نام ہے کرانتی کا نائنٹین ایٹی ون میں ریلیز ہوئے اس فلم میں دلیپ کمار ششی کپور منوج کمار اور سترگن سینا لیڈ رول میں تھے وہیں ایکٹرز ہیما مالنی پروین باو بی اور نیروپاروئی تھیں ویلن کا قیدار پریم چوپرانے نہیں آیا تھا یہ اس دور کی بلوک بسٹر فلموں میں سے ایک تھی اس فلم کو دیکھنے پر آج بھی دیش بکتی کا احساس ہونے لگتا ہے یہ فلم بریٹیش آشن سے بھارت کی اجادی پر بیش تھی اگلی فلم ہے کرما نائنٹین ایٹی سکس میں ریلیز ہوئے اس فلم میں لیڈ رول دلیپ کمار انیل کپور جیکی شروف اور نشیرود انسانی نبایا تھا وہی ایکٹرز سری دیوی پونم ڈلو اور بندو تھیں فلم میں ویلن کا رول انپم کھیر اور شکتی کپور نے پلے کیا تھا آج بھی پندرہ اگرس و اچھبی جنوری کو حساب جنگستالوں پر پروگرام میں اس فلم کا گانا میرا کرما تو آج بھی بجائے جاتا ہے اس گیت کو سن کر من میں دیش بکتی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے اگلی فلم ہے بورڈر 1997 میں ریلیز ہوئی یہ فلم بھارت پاکستان کے بیچ 1971 میں ہوئے لونگے والا کے یوت پر بیشت تھی اس میں بھارت کے 120 جوانوں نے پاکستانی فوج کو دھول چٹا دی تھی فلم میں لیڈ ایکٹر سنی دیول، سلیل شٹی، اکشے کننا اور جیکی شروف تھے جبکی ایکٹرس پوجا بھرٹ، تبو اور شروانی مخرجی تھی یہ فلم ایک ریل لائف ایونٹ کا ایڈپٹیشن تھی جو 1971 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ لونگے والا کے بیٹل پر ادارت تھی جس میں 120 بھارتی سپائیوں نے 3000 پاکستانی سپائیوں کا مقابلہ کر کے انہیں ارائیا تھا آج بھی یہ فلم دیکھنے پر گوز بمپ آ جاتے ہیں دیش بکتی کی بھاو نہ امر جاتی ہے اگلی فلم ہے لگان 2001 میں ریلیز ہوئی لگان فلم میں مکہ کردار آمیر خان، اکھلیندہ مشرا، پردی پراوت، رگووی ریادہ، کلبوشن کھر بندہ نے نبھایا تھا اس میں ایکٹرس گریسی سنگ اور رشیل سیلی ہیں جبکہ ویلن کے رول میں یشپال شرما اور پال بلیک تھون ہیں آسکر کے لیے نومیشن پانے والی یہ بھارت کی تیسری فلم تھی اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے انگریج، گریب کسانوں سے لگان وصولتے ہیں آج بھی لگان فلم دیکھنے کے بعد بیٹی شاشن کے خلاف خون کھول اٹھتا ہے اور دیش بکتی کی باونہ جاگ اٹھتی ہے ایسا رومانچ اور جوش اس فلم میں دکھائی دیا تھا اس لسٹ میں اگلی فلم ہے گدر ایک پریم کا تھا یہ فلم 1947 میں بھارت پاکستان کے بٹوارے کے دوران کی ایک پریم کا آنی تھی 2001 میں آئی اس فلم میں لیڈ گرداز سنی دیول اور ویویک شوک نے پلے کیا ہے اس میں ایکٹریس ہمیشہ پٹیل، لٹل دوبے اور پرتیمہ کازمی ہیں جبکہ ویلن کا رول امریش پوری اور وشوجیت پردان نے نبایا تھا حالانکہ یہ دیش بکتی پر ادارت فلم نہیں تھی پھر بھی سنی دیول نے تارہ سنگھ کے کردار میں ایسی جان ڈالی کی آج بھی اس کے کئی رائیلوگز نشوں میں دیش بکتی کی لہرے دوڑانے کا تم رکھتی ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں اگلی فلم کی اگلی فلم ہے رنگ دے بسنتی دو ازار چھے میں ریلیز ہوئے اس فلم میں لیڈ کے ادار آمیر خان، صدارت، آرم آدون، شرمن جوشی اور کنال کپور نے نبایا تھا فلم میں ایکٹریس سوہا علی خان اور ایلیس پیٹن تھے یہ ایک موڈن ایج پیٹرائٹک مووی تھی جس میں موڈن ایج انڈیا میں فیلک کرپشن کے خلاف یوت اڑتا ہے اور ہمارے دیس کے ویروں چندر شکر آزاد، بھگت سنگھ اور اشفاق اللہ خان کی یاد دلاتے ہیں دوستو اب آخری فلم ہے اس لسٹ میں کیسری دوہزار انیس میں ریلیز ہوئی یہ فلم سالہ گڑی کے یوت پر بنی تھی یہ یود برٹیش بھارتی سینہ کی چھتیسویں سکھ ریجیمنٹ کے اکیس سینیکوں اور چھے ہزار سے زیادہ افغانی اور پشتونی قبیلوں کے بیچ ہوئی تھی فلم میں لیڈ رول، اکشے کمار میر سرور اور اشوت بھٹ نے نبایا تھا ایکٹریس پرنیتی چوپڑا تھی یہ فلم بھی دیش بھکتی پر آدھا رہت تھی جب بھی اس فلم کو دیکھتے ہیں تو سکھوں کے لیے سممان اور نسوں میں ایک بھکتی کی بھارتا چاگری کو جائے جب آئے گا میرا لہو بھی کیسری اور میرا جواب بھی کیسری تو دوستو یہ وہ فلمیں تھی جو بھارت کی اجادی کے بعد ریلیز ہوئیں لیکن پھر بھی ان موویز کو دیکھنے کے بعد اب بھی ہماری نسوں میں دیش بھکتی کی بھاونا جاگ اٹھتی ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ قصوں کو جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ان تک بنے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے تھے پولی ووڈ ویڈ دی پک خوش رہیں سلامت رہیں ٹیک کیا دوستو